دوستو میں ہوں ہرش دھمن آپ کا کریئر گروہ ایکسپورٹ ایکسپورٹس گلوبل کی طرف سے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سیونگ ایکاؤنٹ اور کرنٹ ایکاؤنٹ میں فرق کیا ہے کیا انتر ہے کیا ڈیفرنس ہے سیونگ ایکاؤنٹ اور کرنٹ ایکاؤنٹ میں بہت سے سٹوڈنٹس کنفیوز رہتے ہیں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا سیونگ ایکاؤنٹ سے بزنس شروع کر سکتے ہیں کیا سیونگ ایکاؤنٹ سے بزنس لائسنس جنریٹ ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو دونوں کے فرق کو جانیے سیونگ ایکاؤنٹ آپ کا پرسنل ایکاؤنٹ ہے اس سے آپ بزنس نہیں کر سکتے اور گورنمنٹ کی گائیڈ لائن بھی یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے جی ایس ٹی لینا پڑے گا پین نمبر لینا پڑے گا اور اس کے بعد کرنٹ ایکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا یعنی کرنٹ ایکاؤنٹ تب ہی کھلے گا جب آپ کے پاس جی ایس ٹی نمبر ہوگا اگر آپ کسی بھی طریقے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ پروڈکٹ کی بائنگ سیلنگ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ سرویس پروائیڈر ہیں سرویسز پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کرنٹ ایکاؤنٹ چاہیے ہی چاہیے سٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سیونگ ایکاؤنٹ سے سر ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنس مل جائے گا اگر دوستو سیونگ ایکاؤنٹ سے ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنس ملتا تو کرنٹ ایکاؤنٹ کی ضرورت کیوں ہوتی سیونگ ایکاؤنٹ سے ایمپورٹ ایکسپورٹ لائسنس بلکل نہیں ملے گا اور میری یہ رائے آپ کو ہے اگر آپ گلتی سے سیونگ ایکاؤنٹ سے بزنس کر رہے ہیں تو پلیس مت کریے آپ کرنٹ ایکاؤنٹ کا استعمال کریے بے وجہ کل کو فس جائیں گے کسی گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے نوٹس آ جائیں گے بے وجہ ٹیکسز دینے پڑ جائیں گے بے وجہ پینلٹیز لگ جائیں گی تو اس سے بہتر آپ پوری نالش لے لیجیے سیونگ ایکاؤنٹ میں آپ کی جو پرسنل انکم ہے وہ رکھئے بزنس اگر کر رہے ہیں جو بھی بزنس کی بائنگ سیلنگ کی ٹرانزکشن ہو رہی ہے وہ کرنٹ ایکاؤنٹ سے ہوتے ہیں بھئی اگر مجھے سپوز کیجئے اپنے کسی سے پروڈک خریدنا ہے اور آگے بیچنا ہے میں کسی سے خریدتا ہوں اور میں چیک کاٹتا ہوں یا پیمنٹ دیتا ہوں تو وہ پیمنٹ ساری کرنٹ ایکاؤنٹ سے جائے گی اور اگر آپ کسی سے پیمنٹ ریسیف کرتے ہیں بزنس میں تو وہ بھی پیمنٹ کرنٹ ایکاؤنٹ میں جائے گی وہ پیمنٹ آپ کی سیونگ ایکاؤنٹ میں نہیں جائے گی ان چیزوں کا دھیان رکھی کوئی بھی بزنس ہو چاہے آپ انڈیا کے اندر کر رہے ہیں سٹی کے اندر کر رہے ہیں سٹیٹ کے اندر کر رہے ہیں یا پھر ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کرنٹ ایکاؤنٹ چاہیے ہی چاہیے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ لائسنس لینا چاہتے ہیں تو کرنٹ ایکاؤنٹ کمپل سری ہے کیونکہ ڈاکیومنٹیشن میں یہ چیز جب آپ اپلائی کرنے جاتے ہیں یہ چیز ساری چیک کی جاتی ہے تو اسی لیے بینہ کرنٹ ایکاؤنٹ کے آپ کو IEC کوڈ نہیں ملے گا یعنی ایکسپورٹ لائسنس نہیں ملے گا دوستو اگر آپ کے بھی کچھ ایسے سوال ہیں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھیں ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اگر آپ آف لائن کلاسس نہیں لے سکتے یا آن لائن کلاسس نہیں لے سکتے تو ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھاتے رہیں اور آپ کو سکھاتے رہیں تو دوستو لگاتار بنے رہیے ہمارے چانل پہ ملتا ہو اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن